ایسی طرح اس کی جھلک آپ نے بھی دیکھی ہے مختلف ٹی بی چیننز پر وہ دکھایا جا رہا ہے یہ ایک ٹربیوٹ ہے یہ خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش ہے جو کہ ہماری سیاسی قیادت ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے ایک ایسے سپہ سالار کو جس نے ایسے وقت میں ہمارے فاج کی کمان سنبھالی جب پاکستان حالت جنگ میں تھا جب پاکستان پر پیدر پہ اور مختلف اتوار سے مختلف جانب سے وار کیا جا رہے تھے پاکستان پندر سے کھوکلا کرنے اور نعوذ باللہ میرے موں میں خاک یہاں تک کہ پاکستان کو توڑنے تک کی ٹکڑے ٹکڑے تک کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن پھر یہ مرد مجاہد میدان میں آتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو تبدیلی آئی ہے پورے ملک میں جو آج آپ اور میں امن سے سکھ سے سکون سے اتمنان سے جو آج اس فضاء میں سانس لے رہے ہیں امن کے فضاء میں اس میں بہت بڑا کردار جنرل راہیل شریف صاحب کا ہے تو میں یہاں چاہوں گا ان کی کارکردگی جو تین سالہ دور میں رہی ان کا پروفیشنلزم ان کی سپہ سالاری جو انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس پہ ہمارا ٹریبیوٹ اور یہ مختصص پیکج آپ ملاحظہ کریں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد حاضرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب نے آپ کا بہت شکریہ سر ساتھی ساتھ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلمنگ نوان کے نون کے رہنما آپ کا بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب سیکٹری جنرل آپ کا بہت شکریہ میڈم اور ہمیں جوائن کیا ہے صابر شاہ صاحب نے آپ ایڈٹرین کرنٹ افیرز ہیں ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب سب سے پہلے صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ کیابنٹ نے منظوری دی ہے اس پی ریز کی جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پی خود کو خود سے ریز دے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا زوردار انٹرو پیش کیا ہے اور بہت سے حقائق بھی کٹھے کیے اس میں بڑی جذباتیت بھی آپ نے پیدا کی ہے جذباتی اپیل بھی ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں سے پیدل جایا کریں پارلیمنٹ میں اور سال میں کوئی ایک دو جوڑے وہ پہنے جوتے ہوں یا نہ ہوں وہ چلیں بلکل علاج کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے الیکشن جو لڑتے ہیں صدیق الفارق صاحب بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں نہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ میری بات میں مسلسل سوال کرتے چلے جاتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر پلیز گو آن سیر آپ نے انٹرو دیا ہے مجھے آپ بات کرنے دیں پلیز گو آن ہاں تو میں یہ ارز کروں گا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے معاملات کو سامنے رکھیں پاکستان کی صورتحال کے بہت سے جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ابھی آپ نے علاج کی بات کی تو ذرا دائیں بائیں دیکھیں کہ ابھی بہت تھوڑے دنوں میں دل کے دو ہسپتال بن گئے ہیں پنجاب میں اور اے ایف آئی سی کے میارکیں ہیں اور وہاں لوگ جا رہے ہیں اسی ہسپتال میں کل میری بیوی بھی گئی اور اس سے پہلے بھی جہاں عام آدمی جا رہے ہیں میں بھی علاج کر رہتا ہوں عام ہسپتالوں میں لیکن اب اگر آپ دیکھیں ججو کی کیا تنخواہیں ہیں بیورکریسی کی کتنی تنخواہیں ہیں آرمی آفیسر جو ہیں ان کو کیا مرات ملتی ہیں رائل شریف صاحب کو ہم بلکل خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اور یہ بڑی بات ہوتی ہے آپ ان کی مرات بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے ملک کے جنرلز کی بیورکریٹس کی سب کی کیا مرات ہیں اخراجات کی اگر ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملے گی میرے جیسا آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی پارلیمنٹ میں جاؤں اور لوگوں کی خدمت کروں اور میں جس حیثیت میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے میں الحمدللہ خدمت بھی کر رہا ہوں تو ہر آدمی کا ایک لیول ہے جی اگر ہم ملک میں نظام کے تسلسل کو جاری رکھیں تو آج یہ جو جس غربت کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت کم ہوگی آپ امریکہ برطانیہ فرانس کو دیکھیں تو وہاں جو ایک عام آدمی ایک یونیورسل ایڈوکیشن کے بعد جب جا کے وہ کام کرتا ہے تو جو اس کو ملتا ہے وہ ان کے ملک کے پریزیڈنٹ اور ان ملک کے پارلیمنٹیرینز کا وہ حالم نہیں ہوتا بلکل ٹھیک البتہ یہ ضرور ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کی سہولتوں کا خیال رکھا جائے میں اسی نکتے پہ آنا چاہ رہا تھا یہاں پہ مجھے آپ کو انٹرپ کرنا پڑے گا ہمارے باقی گیس پیچوں کے ویڈ کر رہے ہیں ہمیں چاہوں گا ان کو بھی شامل گفتگو کیا جائے میں نے آپ کی بات پورے غور سے سنیے سر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہاں میں تھوڑی چیز ایک ایڈ کر سکوں اور پھر ایرماشل صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں سر ہمارے ملک میں ابھی بھی انتزہ اشاریہ پانچ پیسٹ آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے یہ اقتصادی سروے کی رپورٹ ہے جو لاسٹی رشاہ کیا گیا چھے کروڑ دس لاکھ جو آبادی ہے افرادی قوت ہے اس میں سے ابھی بھی ایک بڑی تعداد آدھی سے زیادہ جو ہے وہ بیروزگاری کہ اچھا اسپتالوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جناب اقتصادی سروے ہی یہ کہتا ہے کہ ایک ہزار اٹس افراد کے علاج مالجے کے لیے محض ایک ڈاکٹر موجود ہے اور جناب سونہ سو تیرہ افراد کے علاج کے لیے اسپتال میں صرف ایک بستر ہے ائر ماشل صاحب سر میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ پیرز کرنا سیالریز بڑھانا پارلیمنٹیرینز کی بہت ضروری ہے جیسا کہ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بڑھیں تو پھر ان کے لیے شاید اتنا مشکل ہوگی کہ ان کو اپنے ہلکے سے پیدل چل کے سناب آدھانا پڑے سر نہیں یہ دونوں جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہی ہونا چاہیے کہ پیدل جائیں ایکسٹریم یہ بلکل ہم انتہا کو نہ ٹچ کریں بہتر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو وہ واقعی پیدل چل کے آئیں گے کپڑے پہننے کو نہیں ہوں گے یہ بلکل انتہا کی باتیں ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ہمیں کچھ اس طرح دیکھنا چاہیے کہ آپ بڑھائیں تنخواہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بلکل ایک ذمہ داری کے عہدے پر عہدہ بڑا ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ دیکھ کر پارلیمنٹ میں ایک بہت ہی ذمہ دار فرض جو ہے وہ انجام دینے کے لیے وہاں پہنچایا ہے تو بات یہ ہے کہ تنخواہوں پہ اس طرح اوبجیکشن جو ہے وہ نہیں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا صرف ہم ایک طبقے کی تنخواہ کو دیکھیں گے یا ہم خاص کر ان لوگوں کی تنخواہوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کی انکم کو بھی دیکھیں گے جو غربت میں پس رہے ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں جن عداد و شمار کی آپ نے بات کی وہ بالکل اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ہمیں اکراس دا بورڈ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے پھرنا یہ سوال اور یہ تنقید بلکل اٹھے گی کہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی تنخواہوں کو تو انہوں نے روائز کر دیا اور ایک سو چیالیس فیصد جو آپ نے کہا تنخواہ بڑھا دی مگر باقی لوگ جو ہیں اصل میں تو ان کی ذمہ داری باقی لوگوں کی ہے میں اسی نکتے پہ آنا چاہ رہا ہوں ایک سو چیالیس فیصد دیکھ پیر ریز سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے شاید صاحب کو پیر ریز سے ایشو نہیں ہے لیکن کیا اتنا زیادہ پیر ریز عام باقی جو معاملات ہیں ملک کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا ذکر صدیق الفاروق صاحب نے بھی کیا کیا ان کی تنخواہ اتنے بڑے جم سے بڑتی ہے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیکھیں پھر آپ اپنا اس پر موقع دیجئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کہ ہم اپنی جو مثالیں ہیں وہ اپنے اسلاف سے لیتے ہیں ان کے زمانے میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے خلیفہ وقت ہونے کے حیثیت سے جو آپ کی مرات یا جو آپ کی تنخواہ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ہماری اس ریاست کے جو مزور ہیں اس کی کتنی تنخواہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو کم ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ میری بھی اتنی تنخواہ کر دیجئے انہوں نے کہا گیا کہ آپ کا گزارہ اس میں نہیں ہوگا تو صدیق الفاروق صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پھر اس کی تنخواہ یعنی مزور کی تنخواہ بڑھا دی جائے میں چاہوں گا اس پر آپ کمنٹ کریں اس سے بلکل برقس کی چیز ہو رہی ہے دیکھیں علی حیدر لیکن ذرا اپنے آگرے بان میں جھانکتے ہوئے ساری بات کریں ہم میں سر آتا ہوں صدیق الفاروق صاحب آ کے پاس میرا خالہ اگر آپ اجازت دیں آپ بول رہے تھے ہم میں سے سب خاموش آپ کی بات سن رہے تھے اب میری بھی بات سن لیجئے بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے اس وقت میں کیا حالات چاہ رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپلز کوٹ کرتی ہوں میں تو خود ڈاکٹر ہوں ابھی بھی کام کرتی ہوں صویرے نوکری کرنے جاتی ہوں ایک ہسپتال میں جو قصور کے قریب ہے اور وہاں سے بہت سارے غریب مریض ہمارے پاس آتے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ خواتین جو ہیں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ خواتین انیمک ہیں فورٹی سیون پرسنٹ و ففٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں گروت کے اندر یعنی جن تنی نقش و نماء ان کا ہونا چاہیے اس عمر کے مطابق وہ سے کم ہیں اندیزار یہ کوئی ایسے فگرز نہیں ہے جن کے بارے میں میں خود ذکر کر رہی ہوں دو سو چھہتر ماہیں ہر ایک لاکھ ڈیلیوری میں فوت ہو جاتی ہیں اور وہ کون سی ماہیں مرتی ہیں غریب ماہ مرتی ہے وجہ یہ کہ انیمیا کی شکار ہوتی ہے وہ اس کے پاس کسی ہسپتال کی سہولت نہیں ہوتی ان حالات کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا یہ چاہیے کیا ہم نے کسی طریقے سے کوئی مساوات کی ہے اس ملک کے لیے کیا ہم نے حالات ایک عام آدمی کے بہتر کی ہیں اب آپ اگر دیکھئے جو ویلفیر کنٹریز ہیں اب جب ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں آپ انگلین کی بات کر لیں جو ویلفیر سٹیٹ انہیں نے انشور کیا ہے کہ کوئی غریب آدمی جو ہے رات بھوکا نہیں سو گا سٹیٹ اس رسپونسپل فور اٹ کہ وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کریں گے اگر ان کے پاس نوکری نہ ہوگا آپ اضافے کے حق میں ہیں آپ اضافے کے حق میں ہیں میں تو بالکل اضافے کے حق میں نہیں بالکل نہیں ہوں میں بالکل نہیں ہوں اور کم سے کم اتنے بڑے اضافے میں انہوں نے دس فیصد یہ سارے بیوروکریٹس کی بڑھائی اور دس فیصد پنشن کی بڑھائی تو دس فیصد ان کی بھی بڑھا دیتے مہنگائی کے مطابق ان کی اتنے ہی زیادہ بڑھانے کی کیا ضرورت پڑائی تھی آپ کو یہ نکتہ آگیا آپ اپنی پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کہتی ہیں کہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے مجھے بریک لینے ہی اسی نکتے پہ اور جب میں واپس سابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینے رینالسٹ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ دیگر ممالک میں کیا ہوتا ہے اس سسلے میں پے کمیشن ہوتا ہے جو تائین کرتا ہے سالوری ریس کا یہاں پارلیمنٹیریز خود کر رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضرین ناظرین سابر شاہ صاحب سالوریز میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں علی حیدر تصویر کے دو روخ ہیں دیکھئے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹیریز کا اولین کام ہوتا ہے ایفیکٹیو لیجسلیشن بنانا جس میں گری ایریاز کام سے کام ہو اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا جو قوانین بناتے ہیں اور پارلیمنٹری اوور سائٹ مثلا ہسپتالوں میں بیٹ بار رہے ہیں کام ہو رہے ہیں سکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ کام ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے مینل نریشمنٹ کی کیا پوزیشن ہے انفنٹ موٹیلٹی کی کیا پوزیشن ہے کلین وارٹر الیکٹریسٹی کی کیا پوزیشن ہے کیا عوام کو بیسک پرویجنز مل رہی ہے کہ نہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو پاکستانی پارلیمنٹریانز کی تنخواہیں آدھی کر دینی چاہیے ہم عموماً ریجنل اور گلوپل سیناریو میں بھی بات کرتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا تھا سٹڈی کر رہا تھا آپ نے مجھے بڑا الیون تھار پر ٹاپک بتایا کہ ساڑھے چادہ اور چودہ ہزار ڈالر منتلی تنخواہ ہے امریکنز کی لیجسلیٹرز کی پونے سات ہزار ڈالر کے گریب بریٹش پارلیمنٹریانز کی ہے چار لاکھ سے زیادہ سیلری پر منت اور دیگر آفیس اور سیکریٹریل اللاؤنسز بغیرہ انڈین پارلیمنٹریانز کے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں چونٹیس راؤنڈ ٹیبل بزنس ٹرپس بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ انہیں میڈیکل یوٹیلیٹی بلز بغیرہ بھی فری ملتے ہیں لیکن تنقید کتنی ہوئی تھی جب یہ ہو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹریانز نے تو بہت کوئی لوٹا بھی ہوتا ہے ہولڈ آن پلیز لیٹ می سپیک ستر پچھتر پرسنٹ پارلیمنٹریانز نے تو بہت کچھ لوٹا بھی ہوتا ہے الزامات بھی ہیں کرپشن کے اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے غریب پارلیمنٹریان بھی ہوتے ہیں اس میں ایمکی ایم کے ہیں جی ایو آئی ایف کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں خواتین بھی الیکٹ ہونے آتی ہیں ان کو تو ظاہر ہے سیلریز کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ پارٹیز تو طریقہ انصاف ہو وہ نواز شریف ہوں زرداری ہوں وہ چندے تو اربوں روپے کے لے لیتے ہیں لیکن اپنے آدمیوں کو تو پیسے نہیں دیتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے سو تصویر کے دونوں روخ ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سوال کا بیلنس جواب دے سکوں دیکھئے میں صرف انڈیا کی بات کروں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا میں چاہوں گا یہی بات صدیق الفاروق صاحب کی طرف لے کے چلوں صدیق الفاروق صاحب بڑا ہی سمپل سا سوال حضر کتنے پارلیمنٹیرینز کے بچے جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور کتنی اکثریت ہے پارلیمنٹیرینز کی جو صرف و صرف سرکاری اسپطالوں میں ہی علاج کرواتی ہیں سابر شاہ صاحب سابر شاہ صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ نے بہت لیٹ انہیں بتایا مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ ٹاپک کیا ہے انہیں کہا جی نہیں آج بس کرنٹ سیچوئیشن پر بات ہوگی لیکن اس کے باوجود سر وہ میرے پاس میسیجی موجود ہے میں اس کے باوجود عرض کروں پہلے تو سن لیجیے میں اپنے ادارے کو بارہ سے چودہ گھنٹے روزانہ دیتا ہوں ہفتے کو بھی کام کرتا ہوں اتوار کو بھی کام کرتا ہوں چھوٹی بھی نہیں کرتا یہ الگ بات ہے اور میں آپ لوگ جب مربانی فرماتے ہیں تو میں کبھی کبھی آ بھی جاتا ہوں اچھا میں صرف یہ ارز کروں گا کہ تنخواہوں کا اگر آپ یہ کمپیر کریں گے ایک مزدور کے ساتھ ایک کلر کے ساتھ تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا اب مثال کے طور پر اب ذرا سنیے اور ناراض نہ ہوں ایک سب ایڈیٹر اور ایک عام ریپورٹر جو ہے وہ چھوٹے اخبار بڑے اخبار کے اس کی تنخواہ دیکھیں اور ایک ایڈیٹر کی تنخواہ دیکھیں ایک کالم نگار کی تنخواہ دیکھیں اور اینکر پرسن جن کے پچیس پچیس لاکھ روپے تک تنخواہ ہے میری تو نہیں البتا دیکھیں آپ ابھی سابر شاہ صاحب نے انڈین پارلیمنٹیرین کی تنخواہ بتا دی کہ چار لاکھ اور پھر باقی مرات اس کے علاوہ ہیں اور انڈیا کے چار لاکھ کا مطلب ہے ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی ہم جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے جمہوریت کی تو مثال برطانیہ کی دیتے ہیں اور جب اس طرح سے کمپیر کرتے ہیں تو کہیں اور چلے گا فاروق صاحب میں نے سوال کا جواب نہیں آیا سر چلیے پاکستانی سے میں نے ارز کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس پر اب میں ارز کر رہا ہوں جواب پہ آ رہا ہوں میں جواب پہ آ رہا ہوں آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں یہ دوبارہ میں یہ ارز کروں کہ میں نے ابھی کوئی کلکولیٹ نہیں کیا کہ کتنے پڑتا ہے لیکن میرے بچے جو ہیں مجھے اللہ نے پوزیشن دی ہے آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ میرے بچے تو عام سکولوں میں ہی پڑے ہیں چودہ سو روپے سالانہ اپنا فیس بھی دی انہوں نے بلکل عام گورنمنٹ سکول و کالجوں میں اور میرے پیچھلے دنوں دو بیٹیوں کا آپریشن ہوا اپینڈیکس کا ہولی فیملی میں ہوا اللہ ان کو زندگی صحت دے اچھا ٹھیک ہے تو ائر مارشل صاحب صدیق الفاروق صاحب جو بات اس وقت کر رہے ہیں اور اب اپنی اگزیمپل دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ کیا پوری پارلیمنٹ یہاں پہ اس طرح سے ریپیزنٹ ہو رہی ہے کیا باقی پارلیمنٹ ڈیننز بھی ایسی کرتے ہیں شاید صاحب نہیں جی نہیں جی ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر یہاں پہ دادو شمار لیں جو ہمارے ملک کا امیر طبقہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ امیر طبقے کی ایک پرسینٹیج بہت کم ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہسپتال حکومت کے ہیں گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں جہاں علاج معاجلے کی معالجے کی سہولت بالکل موجود نہیں ہے ان کے لیے ان کے بچوں کے جو سکول ہیں وہاں جو پڑھائی کا عالم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے دیکھیں یہ جو تنخواہوں کا ذکر ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تنخواہوں پہ اتراز میں اس صورت میں نہیں کرتا بس شرطے کے جن کو تنخواہیں آپ دے رہے ہیں اور جن کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں وہ اپنا کام کریں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں میں نے پہلے بھی کہا کہ عمام نے ان پارلیمنٹیلینز کو وہاں تک پہنچایا تھا ووٹ دے کر تاکہ ان کے مسائل حال کریں اور ان کے اگر وہ مسائل حال کریں گے تو تنخواہیں بالکل لیں وہ جو تنخواہیں ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے مگر اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ بتائیں کہ ہمارے پارلیمنٹیلینز اور خاص کر بڑے بڑے جو ہیں جن میں وہ زرابی شامل ہیں وہ پارلیمنٹ میں کتنی مرتبہ آتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ حساب رکھیں اور اگر آپ اس طرح کا حساب رکھیں گے تو زیادہ تر میں سمجھتا ہوں اسی سے نائن نوے فیصد جو ان کی تنخواہ ہے اگر وہ غیر حاضر ہوں وہاں آکے عمام کی بات ہی نہ ہو ملک نظم و نصف کی بات ہی نہ ہو تو پھر کٹوتی بھی کریں یہ چیز کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جن کی تنخواہیں آپ بڑھا رہے ہیں وہ تو ان کے گوڈ ورک کی وجہ سے ہونی چاہیے صدیق الفاروخ صاحب آپ کی بات تو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں ائر مارشل صاحب میں چاہوں گا اس سے پہلے درہا میں ڈاکٹر صاحبہ سے ان کا ویو لے لوں چونکہ وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایک بات بڑی اہم کی ہے شاہ صاحب نے یہی ایک بات میں آپ کروں ایک سوال کا جواب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں پرفارمنس میٹر کرتی ہیں میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں میری تنخواہ تب پڑے گی جب میں پرفارم کروں گا پارلیمنٹیرینز پرفارم کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ بڑھتی جائے دیکھیں جی میرا تو یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس بیسٹ برات ہونے چاہیے پارلیمنٹ پرفارم کریں آپ کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں پارلیمنٹ کے ابھی پچھلے دنوں ہی میرا خیال ہے ایک تفسرہ چل رہا تھا کہ جو آپوزیشن نے پرشید شاہ صاحب وغیرہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کس سے بات کریں آپ کا خیال ہے جو ایک منسٹر ہے اس کو تو بہت ایکسٹر آرڈنری مرات بھی ملتے ہیں ان کا وہاں موجود ہونا اور کوئسٹن آور کے اندر کوئسٹن آنسر کرنا بہت اہم ہوتا ہے لیکن میں علی حیدر سب سے بڑی یہ بات بتاؤں گی کہ دیکھیں میں ایگری ویڈ ایئر ماشل صاحب شاہد لطیف صاحب کہ تنخواہ کا جھگڑا لڑائی نہیں ہے ہمارا تو اس بات کی نرازگی ہے کہ آپ ملک حالات دیکھئے جو آپ گئے تھے حالات بہتر کرنے کے لئے کیا آپ نے ملک حالات بہتر کر دیئے نہیں آپ نے اس وقت جب آپ آئے تھے یہ والی حکومت جب آئی تھی تو ہم نے سوچا تھا کہ غربت کا پیمانہ بہتر ہو جائے گا اس کی جگہ ہم اس وقت ایک لاکھ اور پچیس ہزار کا ہر بندہ مکروز پیدا ہو رہا ہے ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مکروز پیدا ہو رہا ہے یعنی کرزوں کا ہم نے گیر لگا دیا مجھے کرزوں کو بریک لینی یہاں پہ اور آپ کے سنکتے پہ کہ پہلے ہم اپنے عوام کے لیے اور ملک میں بہتری لے کر آئیں اور تنخواہوں میں اضافہ یقین کیجئے میں پرسنی ذاتی دور پر کبھی بھی اس کا مخالف نہیں رہا ہوں نہ بھی بھی مخالفت کر رہا ہوں لیکن بات ترجیحات کی ہو رہی ہے صدیق الفاروق صاحب نے ریسپونڈ کرنا ہے شاہد لطیف صاحب کی بات کو بریک کے بعد اسی سے آغاز کریں بریک کے بعد حاضرین ناظرین میں چاہوں گا کہ اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جانا چاہوں صدیق الفاروق صاحب ایک طور ریسپونڈ کیجئے گا اور ایک یہ خبر ابھی آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے حکمات تقناب ورزی کرتے ہوئے کالج اسادسہ کو ایمفل اور پی اچ ڈی الاؤنس کی ادائیگی روک دی ہے جب ایسی چیزیں سامنے آئیں گی سر اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ پارلیمنٹ دینس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو سوال تو اٹھے گا پہلے تو یہ میں ارز کروں کہ کیوں روک دی ہے میرے خیال میں کل تک یا پرسو تک یہ بات آ جائے گی آرزی روکی ہے یا انہوں نے بجٹ میں آگے دینا ہے میں ابھی فیلال کچھ نہیں کہہ سکتا دوسری بات ہے کہ شاید لطیف صاحب نے نہائیت معقول بات کی ہے کہ تنخواہوں پہ اتراز نہیں ہے میں بھی یہ کہتا ہوں تنخواہ پہ اتراز نہیں پرفارمنٹس کی بات ہے اور میری بہن یاسمین راشد صاحبہ نے بھی یہی کہا بلکل موجودہ حکومت دو ہزار تیرہ کے اقتصادی آشاریے اور اقتصادی حقائق وہ سامنے رکھیں اور دو ہزار سولہ کے سامنے رکھیں دو ہزار تیرہ میں دو بلین ڈالر تھا فارنڈ ایکسچینج ریزر آج جو ہے وہ چوبیس بلین ڈالر ہے کرز بھی اتنا بڑھ گیا دو ہزار تیرہ میں انویسٹمنٹ کی شرح دیکھیں آج انویسٹمنٹ دیکھیں ایک لمحہ ارز کر رہا ہوں کرز بھی اتنا بڑھ گیا یہ مانگے کا فارن نزاب ہے یہ مانگے کا فارن نزاب ہے اگر آپ ساتھ ساتھ سوال کرتے رہیں گے تو میرا جواب نہیں آئے گا پھر جناب جواب مختصر خوشش کرتا ہوں جلدی میں کی اگر آپ کے پاس آپ کے ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کسی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے آپ کرز لے کے دنیا لیتی ہے آپ سرمایہ کاری کریں ٹھیک سرمایہ کاری کریں منافع میں سے واپس کریں آج پاکستان میں تیل اگرچہ فطری طور پر اس کی قیمت کام ہوئی لیکن انڈیا میں تیل کی قیمت دیکھیں دنیا میں آج پاکستان میں کم ہوئی ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں دوہزار تیرہ کے مقابلے میں جابز بڑے ہیں دوہزار تیرہ کے مقابلے میں آپ کا جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کی پرفارمنٹ دیکھیں اب صورت یہ ہے کہ یہ اقتصادی ترقی کے لیے ایک تسلسل چاہیے امن چاہیے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جائے گی جو ہی یہ سی پیک مکمل ہوگا پانچ سے سات ارب ڈالر سالانہ انیشل دو تین سال میں آپ کی آمدنی شروع ہو جائے گی جو بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی یہ سلسلہ چلتا ہے لیکن اگر آپ حملے پہ حملہ کرتے چلے جائیں کبھی آپ جا کے گھراؤ کریں کبھی آپ اسلام آباد بند کریں چوتھا حملہ کیا گیا ہے کیا ہوگا اس سے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ایر ماشل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سے پہلے کچھ چیزیں میں یہاں پر کوٹ کر دوں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے غیر ملکی اور ملکی کرزوں کا حجن جو ہے وہ ہماری جو ڈیٹ سیلنگ ہے اس کو کراس کر چکا ہے جو کہ ایک الامنگ سیچویشن ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ مانگ کے اکٹھے کیے گئے ہماری ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بائیس اشاریہ کم ہوا بڑھا ہے بڑھ گیا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا ہماری اگری کلچر انڈیکس جو ہے وہ اب مائنس میں جا چکا ہے اداد و شمار کو دیکھیں تو پھر ایک گورک دھندہ ہے جس میں ہم فس کے رہ جاتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سر ایرماشل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری آئی ہے سر جی بلکل میں آپ کے ساتھ اگری سر کا بھی جواب دیونا یہ جو اداد و شمار ہیں یہ جو اداد و شمار ہیں یہ وہ ہیں جو عام طور پر حکومت پروائیڈ کرتی ہے اور وہ اداد و شمار لے کر وہ اسی کے مطابق دے دیے جاتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ریزروز بڑھ گئے تو پھر کرزے کی بات کریں نا اور دوسری طرف اگر صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ کرزہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی پرڈکشن انکریز کریں بلکل ضروری ہے بگر پرڈکشن انکریز ہوتی تو پھر ایکسپورٹ بڑھتی ایکسپورٹ تو الڈ طرف چلی گئی اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ہم کرزے تو لے رہے ہیں مگر اس کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا جا رہا کیا وہ واقعی کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اس کا بھی جواب چاہیے اگر ملک میں اس طرح سے خوشحالی نہیں آ رہی ایک جس کو ٹرکل داؤن ایفیکٹ کہتے ہیں عام آدمی تک عام آدمی تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی اور وہ جو پاورٹی لائن ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے تو پھر یہ کرزے اور یہ کہنا کہ جناب ہم جب آئے تھے تو اس وقت یہ چیزیں بہت نیچے تھی ہم ان کو اوپر لے گئے یہ کہنے کی آنکہ ٹھیک ہے مگر جو نظر نہیں آتی جب نظر نہیں آتی تو پھر اس طرح ہم یہ اس طرح کی بات ہم نہ کریں اچھا ہمارے پاس کس کو نہیں ملو میں چاہمزہ ایر ماشا صاحب ایک اور اہم مدہ ہے جس کو ڈسکس کرنے جائے مجھ سے زراد کا جواب بھی لیں تریڈ ڈیفیسٹ کا جواب بھی لیں اچھا ہر کوئی کانسر دینے سے تینوں کا جواب لیں مجھ سے میں یہ ارز کروں گا کہ جلدی سے زراد جو ہے چونکہ یہ ایک موسمی اور جو ہے فینامینن ہے اور چونکہ موسم ہمارا فیوریبل نہیں جا رہا یہ زراد پر اثر کر رہا ہے اگلے سال اگر موسم بہتر ہے تو یہ نہیں ہوگا اب آپ تریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو جب ٹریڈ کے لیے آپ جب امپورٹز زیادہ کر رہے ہیں کارخانے لگانے کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پڑے گا لیکن گریجوالی دو تین سال کے بعد یہ بہتر ہو جائے گا چونکہ ٹھیک ہے سر چوبیسویں آئینی ترمیم پہ میں چاہوں گا یاسمین راشت صاحب کا صاحبہ کا بھی ٹیک لوں لیکن اسے پہ لطیف خوصہ ہم نے میں جوائن کی ہے خوصہ صاحب پر قدغن لگانے کی کوشش ہے بطور وقیل کس طرح دیکھیں گے آپ اس کو خوصہ صاحب آواز آرہی ہے سر آپ کو میری لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیڈر نے اور آپ نے مخالفت بھی کی ہے بیان بھی آیا ہے چوبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے اس پر آپ علی میرا خیال ہے کہ ہمارے انلیسٹ ہواہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آواز شاید آپ تک نہیں جاری اچھا چلے ٹھیک ہے پلیس سادر شاہ صاحب پلیس سر کیری آن سر پلیس علی حیدر پلیس ترن بائی ترن چلیں یار میں سن رہا ہوں سٹوری سر پلیس کیری آن جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پارلیمنٹیرینز کو واقعی سٹیٹس دینا یا تو اسیمبلیاں بند کر دیں اور اگر سٹیٹس دینا کہ دیکھیں کرپٹ بیروکریٹ بہت زیادہ ہیں اماندار بھی ہوں گے ان کا سٹیٹس دیکھیں گاڑیاں پیٹرول بی بی بچوں کے خرچے دینا ہے تو پر اس برابر کریں اور اگر پرفارمنس چیک کرنی ہے تو ان کی بھی کریں جنرلوں کی بھی کریں یہ صحافیوں کو بھی چیک کریں دیکھیں یہ اوورال ہونا چاہیے کسی ایک کو اگر ہم نشانہ بنائیں گے یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم اندہ اور کانہ انصاف کرتے ہیں گفتگو میں بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا لیکن کسی ایک شعبے کا نام بتائیں جس نے کام کیا ہو I have no love lost for پارلیمنٹیرینز or any other political party I am the strongest critic of these people لیکن having said that ہم اگر ایک ون سائیڈ پکچر کو دیکھیں گے علی حیدر تو we will not be able to do any justice to the country سر اگر سٹیٹس کی بات کریں تو مجھے تو نہیں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کتنی اکثریت ہے پارلیمنٹیرینز کی جو مہران گاڑی میں آتی ہوگی سٹیٹس تو ماشاءاللہ بہت اچھا انجوائے کریں لطیب خوضہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا 24 میں آنی ترمیر جماعت اسلامی کے لوگ ہیں مہیارک عورتیں ہیں کئی ریزرب سٹیٹس پہ خوضہ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جی 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 مجھے ایک صرف ایک منٹ دیجئے گا میں 24 میں آنی ترمیر پہ آنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے خوضہ صاحب کا کمنٹ بہت ضروری ہے خوضہ صاحب بطور وکیل آپ سنجھتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے والی ایک آنی ترمیر ہوگی دیکھیں علی حیدر بات یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی متنازع ہے جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے دیکھیں جب سوو موٹو عدالت لے پی ہے ایر ایٹکل وان ایٹی فور یا کوئی بھی کسی شخص کی نالش نالش پر جو ہے وہ اس کو پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن متصور کرتے ہوئے وہ برائے راست یعنی ڈائریکٹ انٹرٹین کر کے کچھ حاصلہ کرتی ہے میں لائیم ہوں لیکن میری آباس جی جی ایک انہیو سر پلیز کری آن دیکھیں آئین کا تکالہ یہ ہے کہ کم از کم ایک حق اپیل کا ہونا چاہیے اب ایک سو تین ججز پیچھے پیشلے دنوں میں انہوں نے نکال دیے جسٹس افتخار محمد چودری صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے تو ایک سو تین ججز کو آپ نے رائٹ آف اپیل سے ان کو بالکل مانے کر دیا اور انہوں نے جب ریویوز بھی کی تو ڈسمس ہوئیں کیونکہ ڈیویو اور اپیل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ریویو میں صرف ٹیکنیکل آپ کوئی اس کو ایرر فلوٹنگ کوئی ٹیکنیکل اس کی تصحیح کر سکتے ہیں آپ اس میں میریٹ میں نہیں جا سکتے ہیں اس کی ایرائٹ آف اپیل کا ہونا تو بنتا تھا بنتا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو کیا جا رہا ہے ٹائمنگ وہ محترم نفار شریف صاحب اپنا پانامہ لیک سے یہ تصور کرتے ہوئے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ پھر ان ججز سے جو یہ جاج فیصلہ کے علاوہ ہوں گے ان ججز سے یہ اپیل کر کے اپنا اس کو سٹیل لے لیں گے اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں بھی محترم نواز شریف صاحب نے جب انہیں توہین عدالت میں محترم سجاد علی شاہ چیف جسٹس صاحب نے بولایا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ ایک میں ترمیم کر کے اور انہوں نے رائٹ آف اپیل نوٹس کے خلاف بھی رکھ سیئے تھے اور پھر اس پہ سر تینکیو تینکیو فور یور ٹائم آپ نے اس پر بات کیا ہے وش کہ ہم چوبیس وی آنی ترمیم پر مذکر سکتے کوشش کریں گے اپنے آئندہ آنے والے پروگرام میں دیکھتے ہوئے کہ کیا ڈیولیپمنٹ ہو پاتی ہے میں تمام میمانوں کا بہت شکریہ دعا کرتا ہوں آپ کے وقت کا اور آپ کے پیشنز کا بھی ناظرین تلخوا میں اضافے کی بات ہوئی اس پر دو رائے ہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن سب اس پر کم سے کم متفق ہیں کہ پاکستان کے اور پاکستانیوں کے حالات بدلنے کو ترجیح دینی چاہیے پارلمنٹیرینز ہمارے لیے اتنے ہی مقدم ہیں جتنے باقی لوگ لیکن ما شاء اللہ سے ان کے گھر کافی بھرے ہوئے ہیں پہلے عام عوام کا گھر اس کی سوچ بنی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ